موسیقی ناظرین سیرت رسول کے حوالے سے آج کل راہ رجات میں بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں مختلف حوالوں سے اور مختلف پہلوں سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے مستفیض ہو رہے ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے یعنی عصوہ رسول ہم اور ہمارا ملک اس موضوع پر ہم بات کریں گے حضرات اللہ کے بعد اگر کوئی ہے کسی کا مقام ہے کسی کا مرتبہ ہے تو بلا شباہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں کن کن الفاظ میں آپ کی عصمت کو بیان کیا جائے کیونکہ اگر ہزار بار اپنی زبان کو ہم گلاب سے مشک سے دھولیں اس کے بعد بھی آپ کا ناملے تو بھی مشاشی اتہا درجے کی بیادری ہوگی اور صحیح بات تو یہ ہے ناظرین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر آتا ہر کے لیے جو زبان ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں بہرحال میں ادنا سا انسان لبکشائی کرتے ہوئے ملانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا ملانا صاحب سب سے پہلے یہ جانا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت کے تعلق سے آپ کی حیات مبارک میں کیا ملتا ہے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلیل اما بعد فقال علیہ الصلاة والسلام ادبانی ربی فا احسن تعدیبی ناظرین اکرام آقائنام دار تاجدار مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر بہت سارے نمونے ہیں اور بہت ساری مثالیں ہمارے لئے اور آپ کی ہر انسان اس کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور اپنے ملک سے پیار اور محبت یہ انسان کی فطری چیز ہے اور ایک نیچرل چیز ہے اس لئے کہ وہ انسان اس مٹی سے بنا ہے اور پیدا ہوا ہے اور اس ملک سے اس کی بہت ساری عادیں وابستہ ہوتی ہیں بہت سارے معاملات اور چیزیں وابستہ ہوتی ہیں جذباتی طور پر جڑا ہوتا ہے جذباتی تعلقات ہوتے ہیں اس ملک سے اور چونکہ اس کو اس ملک میں رہنا ہوتا ہے اس کی ضروریات اس سے وابستہ ہوتی ہیں اس لئے ایک فطری اعتبار سے ہر انسان کو اپنے ملک سے محبت ہے اور پیار ہے اور نصیت ہوتی ہے جہاں تک بات ہے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا اور آپ کی حیات طیبہ کا آپ کو یاد ہوگا جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو ورقہ بن نوفل کے پاس پولے کر کے گئی تھی ورقہ بن نوفل نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر کے وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کو مقتل مکرمہ سے نکالا جائے گا آپ کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوہ مخرجی یا کیا مجھے مقتل مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا یہ نبی علیہ السلام نے بڑی حیرت سے بڑی استعجاب سے یہ پوچھا تھا ورقہ بن نوفل سے ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کو مقتل مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا اور آپ وہاں سے نکلیں گے اور ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا اگر میں اس وقت میں موجود رہا تو میں آپ کی تائید بھی کروں گا اور آپ کی توسیخ بھی کروں گا اس کے علاوہ جب نبی علیہ السلام مقتل مکرمہ چھوڑ کر کے مدین منور ازاد اللہ شرفا وازمہ حجرت فرما رہے تھے تو آپ نے خانے کعبہ پر نگاہ ڈالی تھی اور فرمایا تھا کہ خانے کعبہ تو کتنا پیارا ہے تو کتنا نیارا ہے اور تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے لیکن یہاں کے باشندے ہمیں یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں اے خانے کعبہ مقتل مکرمہ اس لئے میں تجھوڑ کر کے یہاں سے جا رہا ہوں تو ایک غمزدہ انسان اور ایک پریشان انسان جب حالات اس کو گھیر لیتے ہیں اور پریشانیاں اس کو مجبور کر دیتی ہیں تو پھر وہ آدمی اپنے وطن کو اور اپنے دیار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہے اور خیر بات کہا ہے اور خیر بات کہتے ہوئے یہ نبی علیہ السلام کے جذبات تھے مقتل مکرمہ کے لئے خانے کعبہ کے لئے کہ ہمیں یہاں سے اگر نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو ہم یہاں سے نکلتے نہیں پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو بھی خود مقتل مکرمہ سے علفت تھی محبت کی انسیت تھی اس لئے کہ آپ کی وہاں پیدائش ہوئی آپ وہاں پلے بڑھے آپ کے آبا و اجداد وہاں پر موجود تھے لیکن ایک مجبوری آئے جس مجبوری کی بنیاد پر وہاں سے نکلنا پڑا اس سے ہمیں اسوہ ملتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ ہر باشندے کو اور ہر باشی کو اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے انسیت رکھنا چاہیے محبت رکھنا چاہیے خطور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ یہی اشارہ ملتا ہے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو اور اپنے وطن سے اس قدر محبت کرو کہ جس طرح سے اپنی اولاد سے کرتے ہیں اپنی ذاتیں اقاس سے کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے جس طرح مٹی سے ہم پیدا ہوتے ہیں پلے بڑے ہوتے ہیں اور تمام ہماری سماجی زندگی وہاں پر ہوتی ہے تو وطن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے لیکن مولانا صاحب اگر کسی ملک میں ہم اقلیت ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں یا تو کوئی بھی شخص کسی جگہ پر اقلیت میں ہوگا یا اکثریت میں ہوگا اقلیت میں اگر ہیں تو اس کے لئے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں حیات میں اسوا ہے اگر آپ اکثریت میں ہیں تو اس کے لئے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو اسوا اور نمونہ ملے گا اگر آپ کہیں اقلیت میں ہیں تو اقلیتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کے کچھ رائٹس ہیں اور ان کے کچھ اختیارات ہیں لیکن ان رائٹ اور اختیارات کے ملنے کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے سے اپنی بات وہاں پر منوا سکتے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی صیرت کو اور حیات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اقلیتی احساس کی بنیاد پر یا بعض پریشانیوں کی بنیاد پر بعض دقتوں کی بنیاد پر تشدد کا وہ شکار ہو جاتا ہے تشدد کے شکار ہونے کے باوجود میں پھر اس کے اندر تعصب آ جاتا ہے اس کے اندر ایک حیجانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ نفرت کرنے لگتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں وقتی ہیں نبی علیہ السلام جب اقلیت میں تھے اور مقتل مکرمہ کے اندر تھے تو آپ نے کس طرح سے صبر کیا ہے تحمل کیا ہے اور برداشت کیا ہے اور آنے والے مسائب کو اور حالات کو آپ نے کیسے انگیز کیا ہے اور فیز کیا ہے اسی طریقے سے اقلیتوں کو جس ملک میں اقلیتوں کی حیثیت سے رہتے ہیں اپنے حقوق کی بازیابی کے ساتھ ساتھ میں وہاں کے قوانین کا وہاں کے دستور کا وہاں کے وصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو وہاں گزارنا چاہیے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے آئین کو ہمیں ماننا چاہیے اس ملک کے قانون کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس ملک کی جو دستور ہیں ان کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اور ساتھ میں جو ہمارے آداب شامل ہیں اپنے آداب کو بھی ملخوض رکھنا چاہیے بہت اچھی بات کہی ہے یہ تو اقلیت کی بات ہوگی ملانا صاحب لیکن اگر ہم اکثریت کی بات کریں اگر کسی ملک میں ہم اکثریت میں ہیں تب ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور ہمارے حقوق کیا بنتے ہیں کس انداز میں اپنی زندگی ہمیں بسر کرنی ہے یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں اگر آپ اکثریت میں ہیں تو اکثریت میں آنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے راہ انصاف نکل نہیں جانا چاہیے عدل و مساوات آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے انسانیت نوازی آپ کے سامنی ہونی چاہیے اور اخوت و بھائی چارگی یہ آپ کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اکثریت کے ناز میں اور اکثریت کے اندر آ کر کے پھر آپ عدل و انصاف کو بھول جائیں اخوت و بھائی چارگی کو بھول جائیں آپ کے اندر آمرانہ پن آ جائے آپ کے اندر یوں کہہ لیجیے کہ نمرودیت آ جائے اور آپ کے اندر فرعونیت آ جائے اور آپ کسی کو خاطر میں نہ لائیں اور پھر عدل و انصاف کی باگ دور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے بھائی چارگی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے عدل و مساواد باقی نہ رہے اور آپ یاد رکھیں کسی بھی شخص کی حکومت باقی رہ سکتی ہے غلط عقیدوں کے ذریعہ لیکن اگر کوئی آدمی جابیر ہوگا ظالم ہوگا اخوت و بھائیچارگی کو فروغ نہیں دے گا عدل انصاف کو بروع کار نہیں لائے گا تو اللہ رب العجت کے شروع سے نظام رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے نظام کو اللہ رب العجت بدل دیا کرتا ہے نبی علیہ السلام جب اکثریت میں آئے ہیں مدینے میں آئے ہیں تو آپ علیہ السلام وہاں مدینے میں آنے کے بعد میں جو آپ کا طریقہ کار مقت المکرمہ کے اندر رہا ہے آپ ذرا بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں پائیں گے بلکہ وہی عابدانہ زاہدانہ فقر و فاقہ والی زندگی یہاں تک کی جب آپ مقت المکرمہ فتح کر رہے ہیں اور مقت المکرمہ فتح ہو چکا ہے اور خانے کعبہ کی چاوی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس میں تھی اور وہ یہ سوچ کر کی کہ میں خانے کعبہ کی چھت پر چڑ جاؤں اور وہاں سے مجھے کوئی خانے کعبہ کی چاوی نہیں لے پائے گا تو اللہ کے رسول عثمان بن ابی طلحہ سے چاوی لے کر کے آئے اور چاوی لانے کے بعد میں خانے کعبہ کا دروازہ کھولا ہے دھو رکات نماز ادا کی ہے نماز ادا کرنے کے بعد میں جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس طرح سے خانے کعبہ کی اور ساری ذمہ داریاں ہمارے خاندان میں ہیں اسی طریقے سے یہ ذمہ دارے بھی ہمارے خاندان میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے حاجیوں کی خدمت کرنا حاجیوں کو پانی پلانا اور دیگر ذمہ داریاں داریوں کے ساتھ میں یہ ذمہ داری یعنی کہ چاوی رکھنے کی بھی ذمہ داری ہمارے پاس میں آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمائے نہیں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو آمانت ہے وہ آمانت کو صاحب حق کو ادا کر دیا جائے اللہ کے رسول نے عثمان بن ابن طلحہ کو بلائیا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ عثمان بن ابن طلحہ یہ چھابی لو یہ چھابی تمہارے پاس میں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی جو شخص تم سے چھینے گا وہ ظلم کرنے والا ہوگا یہ تمہارے پاس میں آمانت ہے اور خان کعبہ کے خدمت میں جو نظرانے تمہیں ملیں گے اس کو صحیح طریق سے استعمال کرنا اس کا مکمل خیال کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ جو آمانت ہے اس کو صاحب حق کو لوٹا دیا جائے دے دیا جائے نبی کو پورا اختیار تھا وہ چاہتے تو چاہ بھی رکھ سکتے تھے جیسے اور خدمت ان کے خاندان میں تھی یہ خدمات بھی رکھ سکتے تھے لیکن چونکہ وہ آمانت تھی اس لئے نبی علیہ السلام نے اس کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے اور سب سے پہلے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے زندگی سے اس کو شروع کیا ہے کیا بات ہے اور یہ عدل و انصاف ہے یہ اگر کسی ملک میں آپ اکثریت میں ہیں تو ضروری نہیں کہ اپنی طاقت کا استعمال آپ مظلوم پہ کریں اقلیت پہ کریں اپنی طاقت کا استعمال جو ہے ملکی خلاح و بہبوت کے لئے کہونا چاہیے یہ آپ کی بات ہے اس کا جز نکل رہا ہے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے نرمی کا برطاو کرنا چاہیے محبت کا برطاو کرنا چاہیے یہ تعلیمات ملتی ہیں جو آپ نے بیان فرمایا حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک سے جو یہ بات نکل کر کہاتی ہے ملک کے نئے وطن کے تاہیے جو بات نکل کر کہاتی ہے واقعہ مجھے ادھورہ سا یاد ہے جو ایک سوالی سوال کرتے ہیں اور گورنر نے ان کو دیکھ لیا کہ سوال کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے گورنر کو بلا کر ڈاٹا تھا حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ ہے مولانا صاحب تو یہ ان باتوں کی مثال ہیں کہ اپنے جو عقلیت ہیں ان کا ہمیں بہت اچھے طریقے سے خیال لگنا چاہیے یہ آپ کی باتوں سے بات نکلتی ہے مولانا صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کسی کا مذہب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے والدہن اپنے بھائی بہن اپنے عزیزہ قارب سے کس طرح کا برطاو کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے مطرم جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں الحمدللہ یہ آرہ ملک بہت پیارا ملک ہے ہمیں اپنے اس وطن عزیز سے نہایت حد درجہ کی علفت اور محبت ہے اور یہ صرف زمان و بیان تک نہیں ہے یہ گلشن ہے بلکہ قلب کے اور دل کے دریچوں کے اندر ساری باتیں موجزن ہیں دل و دماغ کے اندر یہ باتیں راست و پاوی پیوستہ ہیں اگر ہم اپنا بیک گراؤن دیکھیں گے اور اپنا شجر نصب دیکھیں گے ہم اپنے پرووجوں کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی نہ کسی مذہب سے متعلق رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے اپنے اس پیارے اور نیارے ملک کے اندر کہ اگر جاٹ مسلمان ہے تو جاٹ ہندو بھی ہے آپ دیکھیں گے اگر گوجر مسلمان ہے تو گوجر ہندو بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے راجپت مسلمان ہے تو راجپت ہندو بھی ہے غرضے کی ایک ملی جلی تہذیب ہے ایک ملہ جلہ سنگم ہے اور وہاں سے نکل کر کے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو برادریاں ایک ہیں لیکن مذہب کے قبول کرنے کے بعد میں اسلام کو اختیار کرنے کے بعد میں برادریاں ایک ہیں لیکن ہم مسلمان ہے وہ ہندویزم کو ماننے والے ہیں اس طرح سے ایک جو اختیارات ہیں ان اختیارات کے حاصل ہونے کے بعد میں اور مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے نظریات تبدیل ہو جائے آپ کا رویہ تبدیل ہو جائے آپ کا حسن سلوک بدل جائے ایسا نہ ہے اور نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اور نہ یہ نبی کی تعلیم ہے اور نہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء اکرام کی تعلیم ہے آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنے بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے اپنا دوست بنایا ہے ان کو اپنے خلط کا جوڑا ان کو پہنایا ہے لیکن جب بات نہیں بنی ابو جان سے تو ابو جان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر ہماری آپ کی نہیں بنتی ہے تو میں گھر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کے لئے اپنے پروردگار عالم سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو صحیح راستے پہ لے آئے یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ میں سلوک ہے اور طریقہ کار ہے باوجود اس کے کی بیٹے کا مذہب کچھ اور ہے اور باپ کا مذہب کچھ اور ہے آپ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج متحرات میں سے ہیں ہماری اغراب تمام لوگوں کی امائے ہیں نبی علیہ السلام کے زوجیت میں آنے کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وازمہ میں ابو سفیان ملاقات کے لئے آئے لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا معاملہ کیا کہ جو نبی پاک کا جو بستر تھا اس بستر کا تھوڑا سا سمیڑ دیا سمیڑنے کے بعد میں کہا آپ یہاں بیٹھ ہیں تو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ بیٹی نے ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے بستر کو سمیڑ دیا اور بغیر بستر کے بیٹھنے کے لئے ہم کو کہہ رہی ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی مدینہ آنے کے بعد میں تمہارے اندر یہ کیسی تبدیلی آگئی جب نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام میں ان کو سمجھایا کہ دیکھو مذہب کے بدل جانے کے وئے سے تمہارا سلوک تمہارا طریقہ کار نہیں بدلنا چاہیے وہ تمہارے باپ ہیں وہ تمہارے باپ ہیں جو باپ کا مقام ہے جو باپ کا درجہ ہے اسی طریقے سے ان کا احترام ہونا چاہیے اکرام ہونا چاہیے ان سے نفرت ان سے بغز اور ان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے یہ مثالی زندگی ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اگر مذہب کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان سے محبت ہے شفقت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے بھائی بہنوں سے جو محبت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے اور ساتھ میں آپ کی باتوں سے جو پیغام نکلتا وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک بلا شبا گنگا جمنی تہذیب کا گہبارہ ہے اور یہاں پر ہر مذہب و ملت کے لوگ بہت خلوص کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محنان صاحب وطن کے تئی محبت کا درس دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اس موضوع سے جوڑی کچھ اہم باتیں ہیں تمہارا صاحب وہ بھی بیان فرمائی یعنی وطن حب الوطنی کے تعلق سے دیکھیں حب الوطنی یہ انسان کے سرشت میں انسان کے فطر میں ہونی چاہیے اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کیا اور عرض کیا ہے کہ ہر انسان کا لگاؤ اپنے زمیر سے اپنے خمیر سے ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا لوگ کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو یہ ایک نیچرل چیز ہے ایک فطری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جس خاک سے آپ کو بنایا ہے اور پیدا کیا اٹھایا ہے اس خاک سے اس مٹی سے انسان کو پیار ہوتا ہے اور سبھی حضرت آدم کی اولاد ہیں ہم سبھی حضرت آدم کی اولاد ہیں اور سبھی دیکھا جائے اس لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں جی جی تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اتارا گیا ہے آپ کے علم اضافے کے لئے بات اذکروں اس ملک ہندوستان میں اتارا گیا ہے اس ملک ہندوستان میں اتارا گیا ہے تو یہ ہماری نسبت اور بڑھ جاتی ہے اس ملک سے تو جب آدم علیہ السلام یہاں اترے ہیں اس بنیاد پر بھی ہمیں اور آپ کو اس سے محبت کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے نبی سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی جن سے دنیا کے اور کائنات کی شروعات ہوتی ہے اور انسانیت کی شروعات ہوتی ہے اسی ملک میں تشریف لائے ہیں تو اس بنیاد پر بھی ہمیں اس ملک کے خاک سے اپنے اس وطن عزیز سے الفت اور پیار کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور اپنے دل اور دماغ میں اس کو رچا کے بسا کے رکھنا چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی ہو اور اظہار کے ساتھ ساتھ میں ملک کی جو خدمات ہیں اس کے اندر بڑھ چل کر کے آدمی کو حصہ بھی لینا چاہیے وطن سے محبت کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے یہی ہمیں درس ملتا ہے یہی تعلیم ملتی ہے یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو انسان سے محبت کرو اور یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر طاقت آپ کے پاس آ جاتی ہے تو طاقت کے زوم میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے عدل و انصاف کا دامن ہمیں پکڑ کر رکھنا چاہیے یہ دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تبسم صاحبہ ہیں اور اس کے بعد عمرہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے تبسم صاحبہ خیر مقتم آپ کا راہے نجات میں سوال پوچھئے السلام علیکم والیکم السلام تبسم صاحبہ خیر مقتم آپ کا جنہیں دو سوال ہیں فرمائیں تعلقہ یہ ہے کہ کن ناموں کے معنی پوچھنے ہیں فرمائیں پوچھیں سوال عزمہ نجمہ اور پہلا نام کیا بتایا شابان شابان اچھا اچھا اور پیسرا نام نغمہ نغمہ ٹھیک ہے اور ایک اور ہے میرا سوال بنا رمالی کی سلوار سے نماز ہو جائے گی بہت شکریہ رمالی کی شلوار بہت شکریہ آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس مہج گئے ہیں عمرہ صاحبہ آپ کا خیر مقتم راہے نجات میں سوال پوچھیں عمرہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھئے غالباً عمرہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے یہ باتوں کا آغاز کرتے ہیں دو کالرز کے ساتھ فرزانہ صاحبہ موجود ہیں ہماری فون لائن پر اور نصیم خان صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں فرزانہ بہن خیر مقتم آپ کا راہے نجات میں سوال پوچھئے جی اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں فرزانہ صاحبہ اور سوال پوچھیں جی فرمائیں و علیکم السلام فرزانہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور اس کے بعد سوال پوچھیں و علیکم السلام جی فرمائیں جی جی فرمائیں و علیکم السلام غالباً فرزانہ صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہوگی تمام ناظرین سے ہم بارہا یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون لگائیں ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں ورائے کرم اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز اتنی دیر کے لیے بند کر دیں گے تب ہی آپ سے بات ممکن ہے اس بات کا خیال لگیں چلیئے اسی بات کے ساتھ اسی پیغام کے ساتھ نسیم خان صاحبہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں احالے ہو نسیم خان صاحبہ خیر مختلف آپ کا بہت شکریہ بہن بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے میرے بطلب زندگی کے اندر اس نے پریسانی آتی ہے اس نے پریسانی آتی ہے میں سب سے زبر کرتی بسم اللہ میرے بھائی بہن میں نے کسی کی بھی کسی کی بھی سعادی میں اچھلت نہیں رہی ہے ابھی میرے بچے تو میں ان کے لیے چاہتی کہ وہ بچے میرے ان کی راہ پر چلیں اور ان کے میں سعادی دیکھتی بہت شکریہ راستے پر چلیں بہت شکریہ اور حمالان صاحب شگفتہ صاحبہ ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں خیر مقتم آپ کا بہن شگفتہ سوال پوچھیں والیکم السلام یہ آپ کا ٹاکس بہت اچھا چل رہا ہے بہت معلوماتی چیزیں آپ سے مل رہی ہیں بہت شکریہ یہ ہے کہ یہ پوچھنا تھا کہ مولانا عبداللہ تعریف صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ وہ کمی بھی جلد پوری ہوگی لیکن آپ نے جو حبو الوطنی کی تعلق سے بات گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے وہاں سے ہم زندگی کے ہر شعبے سے مطالق اور ہر ٹاپک سے مطالق ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وطن کے تعلق سے آج ہماری جو گفتگو کا موضوع تھا مولانا صاحب بہت ہم ہیں تمام لوگوں کو پسند آیا ہے اور درس یہی ملتا ہے کہ اپنے وطن سے ہمیں محبت کرنی ہے شگفتہ صاحبہ کی بات ہو گئی ہے نسیم خان صاحبہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے پریشانی کا ذکر کیا ہے کئی قسم کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے کوئی دعا اس تعلق سے دیکھیں پریشانیاں حالات یہ تو آتے ہی رہتے ہیں بے شک جی اور ان پریشانیوں کو حالات کو بڑی خوشدلی کے ساتھ میں انگیز کرنا چاہیے ملداش کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے استغفار کریں لا حول ولا قوة الا باللہ کی تسبیح پڑھیں انشاءاللہ العزیز یہ پریشانیاں اور درشواریاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ ان کا دوسرا سوال بچوں کے تعلق سے ہے ان کی خواہش ہے کہ بچے دین کے راستے بچ لیں تو ملعا صاحب تربیت کا خیال بھی تربیت بہت ضروری ہے بچوں کے لئے اور دین کی باتیں ان کو سنائیں سمجھائیں بتلائیں آج ہمارا طریقہ کار بدل چکا ہے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں بچوں کے ساتھ میں بیٹھتے نہیں ہیں ان کو کوئی دینی باتیں سناتے ہیں بتلاتے ہیں پھر ہم امید رکھتے کہ وہ دیندار ہو جائیں جب وہ جانیں گے نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے تو بتلانا بڑا ضروری ہے بات میں چل کر یہ ہو جاتا ہے کہ فرما بردار نہیں رہے بچے جواب دیتے ہیں بچے سامنا کرتے ہیں تو اس طرح کی پریشانی اگر بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خیال رکھیں گے ان کو دین کی باتیں سکھائیں گے ان کو تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی نوعیت نہیں آئے گی ایک کولر شکیلہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں خیر مغتم مہین شکیلہ آپ کا اسلام علیکم مالیکم مالیکم سلام فرمائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ جس پتکے کے پیسے ہوتے ہیں اس پیسے سے بہت شکریہ بہن صدقے کے پیسے سے کے استعمال کی بات انہوں نے پوچھی ہے ریحانہ صاحبہ کا ہم سوال شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد باتو کا سلسلہ ایک منطبہ پر مولانا صاحب سے جوڑیں گے فرمائیں بہن ریحانہ کیا سوال ہے کاروبار میں ترقی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بٹائیے بہت شکریہ بہن کاروبار کے تعلق سے مولانا صاحب کو دعا آپ مشورہ دیتے بہن کو دروش شریف کے ایک تسبیح روزانہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے علاوہ یا لطیف وہ ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھیں اور زیادہ ہی اس کے اندر تیزی لانا چاہتے ہیں تو روزانہ اللہ السمد اللہ السمد ایک ہزار مرتبہ اس کو پڑھیں انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہو انشاءاللہ اللہ تمام لوگوں کی کاروبار میں خیر و برکت پیدا کریں مرآن صاحب توسم صاحب کا سوال ہے آتی نام انہوں نے ہم تک بھیجے ہیں عزمہ نغمہ اور شعبان شعبان اس کے شعبان ایک مہینے کا بھی نام ہے جس کے معنی شعب خویرہ کے ہوتے ہیں عزمہ اس کے معنی بڑی ہیں اور نغمہ یہ آواز اور گنگناہٹ کے معنی میں آتا ہے نغمگی کے چیزوں اس کے لئے اس طرح ہوتا ہے ان کا ایک سوال بھی تھا بغیر رمالی کی شلوارسے کا نماز ممکن ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں رمالی کا کوئی تصور نہیں تھا اس لئے کہ لنگی لوگ استعمال کرتے تھے عمرے پہ جائیں گے حج پہ جائیں گے تو وہاں جب احرام بادیں گے تو وہاں کوئی رمالی نہیں ہوتی نہیں ہوتی لنگی پہن کے کوئی نماز پڑھتا تو وہاں بھی رمالی نہیں ہوتی تو یہ کہنا کہ بغیر رمالی کی نماز نہیں ہوگی یہ مناسب بات نہیں ہے یہ غلط ہے بغیر رمالی کے بھی نماز ہو جائے گی بہت شکریہ شاہستہ صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں ان کا سوال شامل کرتے ہیں خیر مقتم آپ کا شاہستہ صاحبہ سوال پوچھیں ہلو جی خیر مقتم وعلیکم خیر مقتم آپ کا شاہستہ ہاں میرے پیریک ریگولر ہو گئے اور مجھے پی سی اوڈی ہے بول کے بول رہے تو مجھے ساتھ ساتھ اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے کوئی دعا بتا دیں بہت شکریہ بہن لیکن مایوس مت ہونا اللہ کی ذات سے ریحانہ بہن آپ بتائیں آپ کے کیا سوال ہے فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا ریحان صاحب ہے ہماری فون لائن پر جی بتائیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیں ریحان صاحب کیا سوال میرا سوال تم ایک چھوٹا سا ہے بعد میں پوچھوں گا جی پہلے تو جنب آتار اتر صحیح صاحب اور آپ سے اور مولانا صاحب سے اور عبد المولانا عبداللہ طارق صاحب آج آپ کو میں ذمہ داری سوک رہا ہوں مہربانی کر کے میرا نام ریحان اندرہ خانہ والدہ کا نام اقبال جائیں آپ سب ماشاءاللہ بڑے اللہ کے نیت پریزگار عبارت گزار بندوں میں تھے ہیں میرے لئے میرے والدین کے لئے میرے بیوی بچوں کے لئے تحاجد میں مہربانی کر کے دعائیں کریں میرے لئے ہماری اچھے کے لئے ہم لوگوں کے لئے بہتری کے لئے اور میں آپ کو ذمہ داری سوچنا سوکتا ہوں یہ میری میری جو بات ہے یہ آپ سب تک پہنچا دی جی جتنے آپ کی ہیں سب صاحبان آتے ہیں سب اللہ والے بزرگ بہت شکریہ ریحان صاحب اور یہ خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لئے ہمیں دعا کا احتمام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی بہتری کے لئے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے بہت شکریہ اور بہت جذبہ اور بہت لگن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں تب ہی آپ سب سے واقف بھی ہیں اور بہت خوبی واقف اور ایک حق کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے ملانا صاحب دعا کی درخواست کی ہے ضروری انشاء اللہ ان کے مسائل کو آسان فرمائے ان کے جائے ضروریات اللہ ربی صد پورا فرمائے بہن شاہدہ شاہدہ کے سوال کے طرف آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہیں سات برس سے اولاد کے لئے کوئی دعا یہ اللہ کے نظام ہے بے شکر کہ اللہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے نرینہ اولاد دے جس کو چاہے مونس دے یہ نظام قدرت ہے لیکن اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بے شک اور ربی حبلی من الصالحین اس کو آپ کثرت سے پڑھیں اس کے لئے آپ اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ عزیز فائدہ ہو انشاءاللہ شکیلہ صاحبہ کا سوال ہے صدقے کے تعلق سے صدقے کے پیسے سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا پرندوں کو دانے وقرہ ڈالے جا سکتے ہیں اور دوسرا کسی بیٹی کی شادی میں خرچ کی جا سکتے ہیں کسی غربہ کی غریب کی دونوں جگہ ہم استعمال کیا سکتے ہیں اس کو اور کسی غریب بچی کی شادی میں بھی دیا جا سکتا ہے اور چیل کوہوں کے دانوں میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جو مستحق ہے اس تقرہ پہنچنے چاہیے آئیے افسانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں آپ فرمائیں افسانہ صاحبہ خیر مقتم آپ کا راہی نجات میں افسانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں جی فرمائیں باواز بلند آپ کی آواز کمارے حالو جی جی آپ بھی باواز بلند بولیں آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے فرمائیں کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں میں میں افسانہ بول رہی ہوں اکھنا سے جی جی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے میری شادی کو تہیس سال ہو چکے ہیں چار بچے ہیں تین بیٹھی ہیں میرے پاس جوان ایک بیٹا ہے اور جب شادی انہوں نے کری تھی تب میری شادی کو دوسری سال ہوئی تھی مجھے صبر نہیں آرہا میں کیا کروں مجھے صبر نہیں آرہا میں کیا کروں بہت شکریہ سائرہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے میرے جی سوال ہے کہ میں وہاں حج کے لیے جانا چاہتی ہوں میرے لیے وہ محرم ساتھ میں لے جانا ضرور ہے یہ پوچھنا ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں کس کو لے جاؤں ساتھ میں بہت شکریہ عمر آپ کی کس نہیں ہے سائرہ صاحبہ یا ہم جانا چاہیں گے بہن سائرہ آرہ 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 برس کی بہت شکریہ آپ مانوان صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے لیکن مانوان صاحب اس سے پہلے ہم افسانہ صاحبہ کے سوال کے طرف آتے ہیں آہ بائیس تئیس برس کی جو زندگی ہے شادی شدہ زندگی اس کے بعد شادی کی کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور بچے بڑے ہونے لگتے ہیں آہ اس بات کا بھی آپ ذہن میں نہیں رکھتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ جو آہ تئیس برس جس کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں اس کی دل آزاری ہم کر رہے ہیں اگر کوئی بہت اہم بات نہیں ہے تو یہ یہ نظریہ کیسا ہے یہ عمل کیسا ہے دیکھیں اب تو انہوں نے نکاح کر لیا ہے وہ شادی کر لیا جی جی ایک تو اسے خاتون سے اللہ جانے ان سے اولادیں ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی ویسے معاشرے کے اندر سماج کے اندر جو اس کے تانے بانے تھے اس کے بکھرنے کے اندیشیں ہیں اب وہ تعلق جو پہلی بیوی سے ہونا چاہیے یا پہلی بیوی کچھوں اولاد سے ہونا چاہیے نہ ان کو اولاد سے وہ محبت رہے گی نہ اولاد کو ان سے وہ محبت رہے گی ایک جو ایک کلچر ہے ہمارے یہاں کو کلچر اسی انداز کا ہے تو اب تو میں یہی کہوں گا کہ اب شادی ہوگے تو اس کو کس طریقے سے نبھائیں اور برداشت کریں اس کو ان کو صبر نہیں آ رہا ہے صبر کیلئے کیا ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ پھر ایک آگے سے ایک دوسری زندگی بھی خراب ہوگی جو ان کے زندگی کہنا دوسری بھی آگئی ہے تو اس کے لئے آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور صبر کریں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ میں بے شک صبر کرنا چاہے صبر کے لئے دعا کرنے چاہیے اور شوہر کے لئے اس حالت میں خاص طور پر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ بے شک یہ بہت نازک مسئلہ ہے مولانا صاحب سائرہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس مہت چکا ہے ارتالیس برس ان کی عمر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حج پر جانا چاہتے ہیں محرم کا ساتھ میں تو کیا کچھ کرنا چاہے دیکھیں محرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور بہت سارے ضروریات بہت سارے مسائل اور حالات سفر میں ایسے پیش آتے ہیں کہ اس میں محرم کا ہونا ضروری ہے تو اگر ایسے لوگوں کو ساتھ میں رکھیں تو بہتر ہے مناسب ہے اور انہی کو محرم ہی کو ساتھ میں لگ کرتی جائے اگر مجبوری ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا اور خاندان کے کچھ لوگ جا رہے ہیں کٹھے تو کیا جتھے میں جانے کی اجازت جا سکتی ہے بہتر تو یہ ہے جو نبی کا طریقہ ہے اور معاملات میں سے جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ محرم کے ساتھ میں جائے محرم کے ساتھ ہی جانے کی کوشش کرنی چاہیے بہت شکریہ کوئی ایسا عزیز ان کو لینا جا چاہیے جو کہ ان کے ساتھ جا سکے مولانا صاحب اس سے پہلے صدقے کی بات آئی تو صدقے کی صاحبہ سوال پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا جی شہنہ صاحبہ فرمائے جی السلام علیکم السلام علیکم جی میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں رات دیٹی نے ایسا خواب دینا دو دو پونے بھرے دائی دیکھیں اور بہت سارے چاول دیکھیں ایک کا ٹمرے کے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملت کیا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے جیسے کہ ہم تذبیہات پڑھتے ہیں اور ہم صبح میں ٹیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم راستے میں پڑھنے میں تو کوئی بات تو نہیں بہت شکریہ آپ کی دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں بہن شاہن سے اور بات کر رہے ہیں اب بتائیں شاہن صاحبہ کیا سوال ہے اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں اور اب مجھے یہ فتح چلا ہے کہ انہوں نے شادی کا تک کی ہے وہ بھی ہندو لڑکی کے ساتھ تو لڑکی تو یہ کہتا ہے کہ فیرے لیاں لیکن یہ نہیں بتاتے سوال کہ انہوں نے کیا کیا ہے فیرے لیاں یا نکاح کیا ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب دو برس ہو گئے ہیں اس بات کو اور اس طرح کے سماجی پیچید گیا ہے یہ اس سے پہلے بھی وہ بات آئی ہے شادی کی اور سیم کنڈیشن یہاں بھی ہے اب دو دو زندگیاں ان کے ساتھ میں وابستہ ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ جنہوں نے افشادی کی ہے پہلے بھی اور بعد میں اب دو بیویاں ہیں تو جو عدل و مساوات تھے جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کو بروے کار لاتے ہوئے دونوں کے ساتھ میں جو سماجی ہم آہنگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے دونوں کے ساتھ میں عدل و مساوات کریں اور دونوں کے حقوق کو ادا کریں لیکن بیمانی تو ہے ہی آپ نے بتایا ہے بتایا نہیں چھپایا ہے اس چیز کو اگر بتانے کے بات کرتے تو کہیں بہتر ہوتا ذہن بھی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر ہم اس سے جڑنا چاہتے ہیں بہرحال ترنم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہے ان سے سوال پوچھتے ہیں کیا جانا چاہتے ہیں فرمائے ترنم صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائے بہن کیا سوال ہے صاحب کیا کہتے ہیں یہ مولانا صاحب بتا رہے تھے آدم علیہ السلام انڈیا میں اللہ پاک میں انہیں اتارا تھا تو جو مجھے معلوم کرنا تھا وہ کس شہر میں انہیں اتارا تھا کیونکہ مجھے میں بھوپال میں رہتی ہوں تو یہاں جو ایسیا کی تک سے بڑی مسجد ہے تاجر مساجد تو مجھے خواب میں آدم علیہ السلام اور امہ حووہ دیکھی تھی تو وہ یہاں کی ایسیا کی جو مسجد ہے تاجر مساجد بڑی تو جی جی تو اس کے گمبت سے آدم علیہ السلام اور امہ حووہ دیکھے وہے کھڑے ہوئے دیکھے تھے مجھے خواب میں بہت شکریہ مناسبی ذہن میں رکھیے کا خواب ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہے ایک کال اور اور ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں حالیو 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 جی شہداد کیا سوال ہے والیکم السلام ہاں مجھے نماز کی پابند کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے نماز ہمیں سب سوچ جاتی ہے ہم 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 کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے بہت شکریہ مانا صاحب دعا سے زیادہ اس میں کوششوں اور کاوشوں کا دخل ہونا چاہیے دعا سے زیادہ کوشش بہت ضروری ہے عظم مصمم بہت ضروری ہے آپ ہم سے کہنے کہ مانا صاحب آپ دعا کریں ٹھیک ہے ہم دعا تو کرتے رہیں اور پھر آپ کوشش نہ کریں تو اس سے بات نہیں بننے دعا کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے اور اس کو پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں نماز کا احتمام کریں اور عظم الجزم کر لیں شیطان کبھی کبھی اس طرح کی باتیں لاتا ہے جب میں تم پنچ وقتا نمازیں نہیں پڑھ پاؤ گے تو کیا ضرورت ہے دو وقت کی نماز پڑھنے کی تین وقت کی نماز پڑھنے کی جب پڑھنا تو پانچ وقت کی ایک ساتھ میں پڑھنا ہے یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو تین کی توفیق دیرہ تو تین پڑھنا شروع کر دیں چار وقتوں کی توفیق دیرہ چار کی پڑھنا شروع کر دیں ان چاروں کی تفیل میں اللہ رب العزت آپ کو پانچ وی بھی پڑھوا دے گا بے شک بے شک شیطان کے حربے سے بچنے کیلئے اس سے محفوظ رکھنے کیلئے کیا کریں شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے وہ شیطان کا کامی ہے اور آپ دیکھیں کہ شریعت کے مخالف دین کے مخالف کوئی اس طرح کی ایک بات اگر دماغ میں آ رہی ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکامات سے کوئی چیز اگر دور کر رہی ہے تو آپ اس کے اگنس جائیں اس کے مخالف جائیں اسی سے آپ کو اللہ اس کے رسول سے محفوظ بے شک اور اس کے بعد عادت میں شمار ہو جائے گے آپ بغیر نماز کے رہ نہیں سکتے چونکہ نماز ہمیں بہتری طرف لے جاتی ہے آئیے ساہمہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں ہماری فور نائن پر آ چکی ہیں فرمائے بہن ساہمہ کیا سوال ہے ساہمہ صاحبہ فرمائے کیا جانا چاہتی ہیں غالباً ساہمہ صاحبہ نہیں ہے مہتاب عالم صاحب سے بات کرتے ہیں مہتاب صاحب فرمائے کیا سوال ہے غالباً ٹی وی سیٹ کی آواز بند نہیں کی ہے اس لئے ہماری ان سے بھی بات نہیں ہو پائے گی ترنم صاحبہ کا خواب ہمارے پاس ہے مالانہ صاحب مکمل طور پر جو انہوں نے تاج المساجد کی بات کی بھوپال کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی ہے دیکھیں بات کی گئی ہے تاریخ کے حوالے سے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ہمارے اس ملک عظیم کے اندر اتارا گیا ہے جو یہ ہمارا متحدہ ہندوستان تھا جس میں شریلنکا وغیرہ یہ سب کچھ اس میں آیا کرتا تھا سرندیپ ایک جگہ ہے وہاں پر کچھ جگہ پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اور آپ کو شیف لائے تھے تو یہ تاریخ کے حوالے سے بات تو ثابت ہے رہی بات آدم علیہ السلام کو اور ماری خوال علیہ السلام کو دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے ان کے لئے انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی میں کوئی خوشی آئے گی اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں کچھ انام و اکرام کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے نشات صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں فرمائے نشات صاحب آپ کا کیا سوال ہے انشاء صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرنے برائے کرم اور سوال پوچھیں انشاء صاحب فرمائے والیکم صاحب فرمائے ایک سوال ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے میں پوچھا جاتا ہوں میں ایک سکول جلاتا ہوں اور کافی جسے سکول جلاتا ہوں میں ایک سکول جلاتا ہوں انشاء صاحب آپ سے ہماری بات ممکن نہیں ہوئے گی ماندرہ چاہتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ٹی وی سیٹ بند کرنے اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کی آواز ہم نے بند کر دی ٹی وی کی آواز بند نہیں ہے ہم تمام ناظرین سے ایک مرتبہ پھر ہی درخواست کرنا چاہتے ہیں مرتبہ نہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا ہے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں گے تب ہی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں ہن سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی جی سبا صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے ہلو اسلام علیکم میں ہو رہی ہم مدائیوں سے سبا مجھے خواب کی تاثیر پوچھ لی ہے میرے پرینڈ نے خواب میں کتہ دیکھا تھا کالر کے لڑکا وہ اس کے اوپر اس کے اوپر لپڑ چکا ہے اور بندر دیکھا تھا جی اس کا کیا تاثیر ہے اس کی تعبیر کیا ہے کس طرف اشارہ ہے منا صاحب اس خواب کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اشتغفار کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ جو آنے والے حوادث ہیں اور مسائل ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس سے بچائے گا محفوظ و معمون برکھے ایک خواب شہباس کا بھی ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چاول دیکھے ہیں اور دہی کے کونڈے دیکھے ہیں یعنی تشلے دیکھے ہیں دیکھیں ویسے دہی بھی نیک شگون میں شمار ہوتا ہے اور تعبیر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے مناسب ہے کوئی حرج نیس ان کا دوسرا سوال تھا تسبیحات کے کیا راستے میں یہ بہن ہماری جو ہے مارننگ واک وغیرہ کی لے جاتی ہیں تو وہ تسبیح اپنے ساتھ لے جاتی ہیں تو تسبیحات کا ہتمام چلتے پھرتے کر سکتے ہیں کوئی مزائق ہے نہیں اس میں چلتے چلتے تسبیح پڑھتے رہیں اور اپنا واکنگ بھی کرتے رہیں آپ کے واکنگ بھی ہو جائے گی اور تسبیحات بھی آپ کے مکمل ہو جائیں گے اور بہتر ہے بلکہ ذکر و اسکار کی تو باتیں اٹھتے بیٹھتے جاکتے کرنا چاہیے مبین جہان صاحبہ سے بات کرتے ہیں خیر مقتم آپ کا مبین جہان صاحبہ سوال پوچھئے جی جی فرمائیں آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے جی مبین جہان صاحبہ فرمائیں جی جی فرمائیں کیا سوال ہے کاروبار کے تعلق سے ہے جی ایک کالر اور ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں مبین صاحب مبین جہان صاحبہ آپ کی آواز ہمیں مل گئی ہے سالار صاحب سے اب بات کرتے ہیں ہماری فون لائن پر موجود ہیں خیر مقتم آپ کا سالار صاحب سوال پوچھئے حد سلام علیکم خرمائیں سالار صاحب حد سلام علیکم خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے بیسا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی نماز کونسی تھی جمعہ کی تھی یا عید کی تھی یا جو ہم جو پانچٹے کے وقت کی نماز پر سے اس میں سے کونسی تھی دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے اپنے اسلام کے اندر یا دنیا قائم ہوئی تھی یا دنیا ختم ہونے والی ہے بہت شکریہ آپ کا دو سوال مل گئے ہیں دوسرے سوال میں تھوڑا سا تضاد ہے جمعہ کی اہمیت اور ساتھ میں انہوں نے پھر قیامت کا ذکر بھی کیا ہے دنیا کے ختم ہونے کے بعد کے ہی ہے تو مران صاحب جمعہ کی اہمیت سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں آج ماشاءاللہ سے جمعہ کا روز ہے اور تمام جو لوگ ہیں احتمام ملے کے ہوئے ہیں غسل ہے صاف صفائی ہے نماز کی تیاری ہے دیکھیں قیامت کی سلسلے میں جو بات پختہ طور سے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ لَا تَقُمُ السَّعَاتُ حَتَّى يُقَالَ اللَّهِ اللَّهِ کہ جب تک سروع زمین پر اللہ کا کوئی نام لینے والا رہے گا اللہ رب العزت اس نظام کائنات کو باقی رکھیں گے اور قیامت تو برحق ہے قیامت آنے والی ہے اور رہی بات جمعہ کی تو یہ اللہ رب العزت جو تاریخ تے کی ہے اور جو دن تے کیا اللہ رب العزت اس تاریخ کے اندر اس دن کے اندر قیامت کا نزول ہوگا چلیے مبین جہان صاحبہ کا جو کاروبار کے تعلق سے سوال ہے اس میں خیر و برکت کے تعلق سے کوئی دعا جانا چاہتی ہے یہ لطیف کو ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ رجیس کاروبار میں برکت ہوگی اور خیر نازل ہوگی انشاءاللہ یہ آخری سوال تھا میرے پاس مبین جہان صاحبہ کا اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید ہم گفتگو کریں بہت مفید رہی آج کی جو گفتگو ہم بات کریں لیکن جانے سے پہلے کالر اور ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں فرمایے کیا سوال ہے بھائی آپ کا السلام علیکم والیکم السلام جمیل صاحب میری آئی لین ہے خواب دیکھا ہے خواب کی تامیز چاہتا ہوا جی جی بیان کریں دنوں نے دیکھا ہے رشداری میں گئے ہیں سب نے میں دیکھا کہ کھڑے میں وہ گریوی ہیں وہ چلا کے مجھے بلا رہی ہیں اور چلا رہی ہیں اور دیکھا کہ جو ہمارا پرانا گھر تب تو توڑ کے بنا دیا اس میں دیکھا تو سرا سرا کے کوئی خوبصورت پول کھلے رہے ہیں تو یہ کس طرح بھی سارا ہوتا ہے جی مران صاحب ایک کالر اور ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیں زیتون صاحبہ ہیں خیر مقتم آپ کا زیتون صاحبہ سوال پوچھیں بہن زیتون سوال پوچھیں کیا سوال ہے حالیو غالباً وہ ہماری فون نائن پر نہیں ہیں جی جمیل صاحب کا خواب آپ کے حوالے ہے مران صاحب دیکھئے خواب ان کے بہتر ہے اس تعبیر بھی اس کے بہتر ہے ہر انسان ہے اور اس انسان کے ساتھ میں کچھ خوشیاں ہیں اور غم بھی ہیں جب کسی آدمی کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے بنیادی طور پر کے سامنے والے کو بھی خوش ہونا چاہیے لیکن آج کے اس دور جدید میں لوگ دوسروں کی خوشی سے پریشان ہوتے ہیں رنجو علم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پھر اس کے زبان سے آہ کے جملے نکلتے ہیں خیر کے جملے نکلنے کے علاوہ اور پھر وہ ٹونے ٹوٹ کے اس طرح کی چیزوں کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ میں ہو سکتی ہیں اس لیے میرے ان سے درخواست ہے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں اور یا سبوح و یا قدوس و یا غفور و یا ودود اس کو بھی سو مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس طرح کے مسائل سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ عبد الرزاق صاحب سے بات کرتے ہیں ہماری فون لائن پر ہیں آلو عبد الرزاق صاحب جی والیکم السلام فرمائیں جی میرے بھائی ہیں صاحب انہوں نے سعادی سے پہلے لب دیا اور وہ سبھی کامتی ہیں سعادی نے بات کنچے تھے جی بات مکمل کیجئے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد سعادی سے بعد والے سعادی سے پہلے ٹر لیے پھر بعد میں بھاگ کر نگاہ کر لیے کہ وہ جائد ہے یہ اس کی دینی سجا ہے مرنہ صاحب بہت اہم مسئلہ ہے یہ دیکھیں آج کے جو ہمارا سماج ہے بڑی بے ڈھنگی کے شکار ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری تربیت اور ہمارے تعلیم کے اندر کچھ نقص ہے اور کمی ہے اور اسی کے نتیجہ ہے کہ اس طرح سے سماجی ناہمواریاں پیش آ رہی ہیں شادی سے پہلے جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ شرعہ کے نگاہ میں غلط ہیں نہ جائے سے حرام ہے اور بھاگ کر کے شادی کیا ہے یہ بھی بہتر نہیں ہے جن ماں باپ کے ارمان تھے اور ان سے امیدیں وابستہ تھیں وہ امیدیں بھی ایک طرح سے مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں اس طرح کی حرکت شرعی ہے قبی ہے اس سے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ مناسا میری اور تمام ناظرین کے رہنمائے فرمانے کے لئے تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں ہمارا آج کا سفر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس بار آپ دیکھیں گے صحت کی باتیں اور اس کے بعد پانچ منٹ میں پچیس غبریں مجھے یعنی اتھر کو اجازت دیں پھر ملنے کے وعدے کے ساتھ کوشش کے ساتھ اسلام وعدے